اس سے پہلے صبح میں گیارہ بجے بکر پہنچا تھا وہاں پر جماعت کا ایک افرام تھا اور بھی لئیہ میں حاضر ہوا ہوں لئیہ میں الحمدللہ ہم نے ایک نئی باڑی زلے کے لیے نمزد کی ہے اور زلہ کے ساتھ ساتھ سٹی کے لیے بھی ایک باڑی نمزد کی ہے کیونکہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم مقاعدہ تنظیم سادی کر کے اس کے بعد تنظیموں کو مکمل کرتے ہیں اس کے ذمہ داری ہم نے لگائیے کہ باقی تحصیلوں میں بھی وہ اسی طریقے سے تنظیمیں بنائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ یہاں ایک بڑا کنونشن کریں گے جس میں مرکزی قیادت انشاءاللہ تشریف لائے گی تو اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ملکی حالات وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں پوری قوم اس وقت رو رہی ہے ہمارے وزیراعظم نے کہا رلاؤں گا سب کو رلاؤں گا تو آج سب رو رہے ہیں وہ کوئی کروڑ پتی ہے کوئی سو رو پیہ کمانے والا ہے ہر آدمی پریشان ہے سردی کا موسم ہے مجھے آپ کے شہر کا نہیں پتا لیکن جس شہر میں میں رہتا ہوں آدھے سے زیادہ شہر میں گیس نہیں ہے ایسے ہی بیجلی کی لوڈ شیٹنگ ہو رہی ہے اور پوری قوم پریشان ہے مہنگائی کی یہ صورتحال ہے کہ اس وقت بھی سو رو پیہ کلو چین ہی بکھ رہی ہے گورنمنٹ تو کہتی کہ ہم نے ڈبی رو پیہ کر دی ہے لیکن دکاندار کے پاس جائیں تو وہ کہتا ہے یہ اچھی لینے ہی تو اس کا یہ ریٹ ہے اور اگر وہ لینے ہی تو اس کا یہ ریٹ ہے ایسی باقی چیزیں آپ جس طرف پیچھ لے جائیں پٹرول ہر مہینے دس سے بیس رو پیہ بڑھ رہا ہے پوری دنیا میں پٹرول سستہ ہوا ہے اس وقت پوری دنیا میں پٹرول سستہ ہو گیا ہے لیکن پاکستان میں سستہ ہونے کی بجائے مہنگا ہو گیا ہے وہ جو بھی انہوں نے بچت ہو رہی ہے وہ لیوی میں ڈال کر وہ اپنے ٹیکس کو بڑھا رہے ہیں عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل رہی تو جمعیت علماء پاکستان کی ہمیشہ جو دید رہی ہے ہر دور میں جمعیت علماء پاکستان نے الحمدللہ پاکستان میں جمہوریت کا ساتھ دیا ہے کبھی بھی کسی ڈکٹیٹر کا ساتھ جمعیت علماء پاکستان نے نہیں دیا ہماری تاریخ ہے مولانا شاہ عمرانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کی کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی بڑے بڑی آفروں کو انہوں نے ٹھکرایا بڑے بڑے لوگوں کا انہوں نے مقابلہ کیا لیکن انہوں نے اپنے نظریہ کو نہیں بیچا تو آج بھی الحمدللہ ہماری جماعت اسی بنیاد پر کھڑی ہے ہم کام کر رہے ہیں ہم عوام میں سے ہیں عوام کے ساتھ ہیں اور عوام کے لیے جو بھی آواز بلند کرے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے کیونکہ جمعیت علماء پاکستان پاکستان کا اس وقت جو سب سے بڑا اتحاد ہے پی ڈی ایم ہم اس کا حصہ ہیں ہم اس میں شامل ہیں اور اس وقت جو بھی پالیسی پی ڈی ایم بنا رہی ہے انشاءاللہ 23 مارچ کو لانگ مارچ ہوگا جس نے اسلام آباد پہنچنا ہے اس کے لیے پلانگ میں جاری ہے کام ہو رہا ہے ابھی پرسوں کراچی میں اجلاس ہوا بلی ڈی ایم کا کیونکہ اس میں یہ تیپ آیا تھا ہمارے مرکزی اجلاس میں کہ چاروں صوبوں میں مرکزی قائدین اجلاس کریں گے اس کی میزبانی کریں گے تو سندھ کی ذمہ داری ہماری رہی تھی رہانی صاحب رحمت اللہ کے بیٹے شاہ محمد عبیس رہانی صاحب نے اس کی میزبانی کی ان کے گھر پر اجلاس ہوا پرسوں بہت بڑا اس میں تمام جماعتوں کے لوگ شریک تھے مولانا فضل الرحمان بھی خصوصی طور پر اس میں گئے ایسے ہی کی پی گے کا اجلاس ہوگا اس میں مولانا میزبانی کریں گے پنجاب کا شباز شریف صاحب میزبانی کریں گے اور اجگزی صاحب بلوچستان میں میزبانی کریں گے تو یہ ہم تیاری کر رہے ہیں تیش مارش کے حوالے سے اور مہنگائی مارش اس کا نام رکھا گیا ہے ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اپنے دوستوں کو منظم کر رہے ہیں تاکہ ہم اس مارش کو جمعیت علماء پاکستان میں بھرکور اپنا کردار ادا کر سکیں اس لیے کہ جو عوام پار اس وقت